کمولیٹی مارکٹ کی بات کریں تو آج ہبتے کے پہرے کاروباری دن بولین مارکٹ اتار چڑھاؤ کے دور سے گجر رہا ہے اور انتراشتی بازار میں گولڈ کندوں میں گرہاوٹ ہے لیکن چاندی کا بھاو قریب ڈیرڈ پرسنٹ اوپر یہاں پر ٹریڈ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو چاندی کا بھاو بیس ڈالر پہنٹیس سینٹ پر تیانس کے آس پاس یہاں پر ٹریڈ کر رہا ہے فنڈامینٹل اگر دیکھیں تو ایشیای شیئر بازاروں میں تیزی آئی ہے اس کا نگیٹیو ایمپیکٹ بولین مارکٹ پر دکھا ہے اور اس کے علاوہ کروڈ کی بات کریں تو کروڈ میں ہلکی تیزی ہے اور وٹی آئی کروڈ ابہو بیالیس ڈالر پرتی بیرل کے نیچے ہے برینٹ کا ابہو چاوالیس کے قریب ہے فیلحال وٹی آئی برینٹ میں قریب آزار پرسنٹ کی تیزی ہے اور جولائے میں ویلیو کے لحاظ سے وٹی آئی کروڈ میں قریب تیرہ پرسنٹ کی گراباتا ہے یہ کونال شاہ ہمارے ساتھ جونے ہیں فون لائن پر اور ساتھی ماں بھی میتا ہیں آپ کوچک کمورٹی کی سینجر انیرلیسٹ آپ اور اس بیچ آپ دیکھ پا رہا ہے اپنی سکرین پر نئی لسٹنگ ہوئی ہے اور یہاں ہو رہی ہے بارہ سو پندرہ کی بھاو پر یہاں پر لسٹنگ ہوئی ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ پا رہا ہے اس بیچ بارہ سو پندرہ کے بھاو پر یہاں پر لسٹنگ ہوئی ہے نئی لسٹنگ اپنی سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں اور زوردار تیزی کے ساتھ یہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے فیلال قریب بارہ سو بیس کا اس طرح یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کافی اچھی لسٹنگ یہاں پر ہوئی ہے چلیو اس بیچ کمورٹی مارکٹ کی اپنی ہوئی ہے کروڑ میں قریب سترہ روپے کی بڑت ہے یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں کچھ اور کاؤنٹر کی تو وہاں پر کس طرح کی حل چلے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کروڑ میں سترہ روپے کی مضبوطی ہے شروعاتی دور میں اور ساتھی گولڈ کا بھاو قریب چھاسٹ روپے نیچے ہے اور سیلور میں قریب پانچ سو تیس روپے کی مضبوطی ہے بلکل انتراشتی بازار کی طرف پر یہاں پر ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کاؤپر میں قریب پچیس پیسے کی نرمی ہے تین سو تیس کے نیچے ایم سی ایکس پر کاؤپر میں ٹریڈ ہو رہا ہے نیکل میں قریب ساڑھے تین روپے کی مضبوطی کنال کیا لگتا ہے آپ کو گولڈ میں آج دباب ہے لیکن چاندی میں تیزی ہے کیا کرنا چاہیے یہ دونوں میں اوورال ٹرینک تیزی کا ہی بن رہا ہے گولڈ اور سلور میں ڈالر کمزور ہو گیا ہے اور اسی کے کارڈ آنم کو لگ رہا ہے کہ یہ جو انگوئنگ سرن ہے وہ کنٹینیو رہے گا گولڈ مجھے لگ رہا ہے کہ موجودہ سر سے بھی آپ بائیں کر سکتے ہیں آپ کو گولڈ کے پریزز تیزیس ٹی مین تاوزن سیویں خیلی تک جاتے ہوئے دیکھیں سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے مادوی میتا آپ کا ویو کیا ہوگا گولڈ اور سلور کے اوپر انٹری ڈے میں کیا کرنا چاہیے جیسے کی دیکھا جے فرید کا جو پچھر لاس ٹویٹ میں بن رہا ہے جس سے سب سے لگ رہا ہے کہ وہ ریٹ ہائی کتنا اگریسی بلی نہیں کریں گے اس کے رہتے ہوئے ڈالر پریشن میں رہ سکتا ہے اور اوورال مجھے لگتا ہے گولڈ سلور میں ابھی بھی بائیں کر کے ہی چلنا سجیس کروں گی کنال چاندی میں آج زوردار تیزی آئی ہے اس تیزی کے پیچھے وجہ کیا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک بار پھر سے گولڈ کے مقابلے چاندی کی رفتار زیادہ رہے گی چاندی کے فنڈامینٹل گولڈ سے زیادہ پیٹر ہے سلور شوٹ آؤٹ پرپارم اور وہی کو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سلور کے پریزز اور بھی بڑھ سکتے ہیں 50,000-50,000 تک کے لیولز آپ کو دیوالی تطرق نہیں مل سکتے ہیں سو کیپ بولیش زیادہ سلور ہی رہے گا اور دوسرے پی جی ایمز جیسے پیلی ڈی ایم پلیٹینم یہ سب گولڈ کو آؤٹ پرپارم کرے گا ایسا سکتے ہیں ٹھیک ہے کروڈ کے اوپر کیا ویو ہے آپ کا ماظمی میں تھا کروڈ میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے آج اتاٹ رہاوں کا رکھ ہے یہی ٹرینڈ کنٹینیو رہے گا کیا کرنا چاہیے کروڈ میں کروڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹین مینے کے لے سپرائزز ریکاور ہو رہا ہے لیکن مجھے لگتا نہیں کہ زیادہ اپسائز سسٹین کرے گا کیونکہ نیگٹیو فیکٹرز لارچ فرائیڈے کے بعد اور بڑھ گئے ہیں جیسے یو ایس کا رکاونٹ اور بڑھ چکا ہے اس کے لئے اوپیک کا پروڈکشن جولائی مند میں ریکارڈ ہائی لیول پہ ہے تو نیگٹیو فیکٹرز ابھی بھی کافی ہے تو میں سگرس یہ کروں گی کہ تھوڑا بات پول بیک آنے بھی کے مارکٹ میں اور سفرز شورٹ کر سکتے ہیں اوگسٹ کانٹریکٹ اگر دیکھیں تو 2830 کے آسپار شورٹ کیا جا سکتا ہے تارگٹ رہے گا 2765 ڈاؤن سائیڈ میں اور سٹاپ لس 2870 کو مینٹین کر سکتے ہیں اوکے ٹھیک ہے کونال شاہ آپ کا ویو کروڈ کے اوپر کیا ہوگا فنڈیمنٹل کو دیکھتے ہیں اگر اتپادن کی بات کریں تو اوڈ سپلائی کی چندہ مارکٹ میں ابھی بھی آوی ہے اور جولائی میں اتپادن جو ہے وہ حال فلال کی اوچائی پر ہے ایسے میں کیا کروڈ میں ہر تیزی پر بھی کوالی کرنی چاہیے میرا بیو تھوڑا کھانٹر ہے مجھے رکھتا ہے 40 دولرز کا سٹرانگ فلور ہے میں بھی پینک میں 3950 ہے ایسے کوئی لیوز دکھا جکتا ہے بڈ اوورال کروڈ میں میں بہت زیادہ مندی میں نہیں ہوں ایسے کوئی پروڈکشن جو گر رہا تھا وہ اور تیزی سے گیرے گا آنے وارے دور میں پچھا سانٹ پوائنٹ رک پوائنٹ رکاونٹ بڑھنے سے اویل بولیش نہیں ہو جائے گا میری رائے میں آئی تینک سیناریو گریوالی ریور اور دیرے دیرے آئی پرائز سکیبل ہو کے اوپر جانا چلو ہو جائے گے سو ایسے کوئیل پروڈکشن بی دیسیمبر ایسے کوئیل پوائی ایسے کوئیل پوائیل ملین پیرل سک گری جائے گا ٹھیک ہے مجھے وٹی اے کانٹریکٹ بہت زیادہ بہریش نہیں لگ رہا آئیم لیتر پولیش آئیم مادمی میتا ہے نیچورل گیف کے اوپر انٹری دے میں آپ کی کال کیا ہوگی آئیم 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 رینج میں ہی ریڈ کر رہا ہے بات اس رینج میں میں ہائے لیو پر سیل کرنے کا سیل کرنے اس کا بیجر ریزن یہ کہ ابھی سیزن کا لیک چل رہا ہے اور فوکاسٹ وغیرہ بھی یو ایس میں کافی گرمی نہیں ہے تو اس کے رہتے بے سیل کر سکتے ہیں آگست کانٹریکٹ آرون ون نائنی فائز پاس سکتے ہیں ون ایدی نائن کے ٹارج کے لیے اور ساپ ون آئیم ٹھیک ہے آئیم اگری مارکیٹ کے اوپر انٹر اڈے میں آپ کی ٹاپ پی کیا ہوگی چینی کے اوپر چینی کیمتوں میں تیز گرابا ٹائی ہے اس خبر کے بات کی سرکار چینی مینو کو بھی سٹاک لیمیٹ کے ڈائرے میں لا سکتی ہے اس کے بات تیز گرابا یہا پر چینی کیمتوں میں دیکھی ہے آج بھی یہ کانٹر کافی زیادہ نیچے ٹریٹ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے کیا کمنٹ ہوگا آپ کا چینی کے اوپر مجھے کوئی اف سیزن چال ہو ہے بہت شکریہ کنال آپ کا اور مادی میتا آپ کا بھی اس پودی جانکاری کے لیے تو فیلال اس اپڈیٹ میں اتنا ہی